آج کل میں دیکھ رہی ہوں ترکیش ڈاما سیریس بابا اور یہ مجھے دیکھنے میں بہت ہی اچھا لگا تو میں نے سوچا کیوں نہ میں آپ کے ساتھ بھی اس کی ایکسپلینیشن شیئر کروں اس کی ابھی تک صرف تین ہی اپیسوڈ ائر ہوئی ہیں اپیسوڈ بہت ہی لمبی ہیں تو میں اسے ٹو پارٹس میں کروں گی کور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو کیریکٹر اور سٹوری کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیس دیتی ہوں سٹوری کا مین کریکٹر ایمن جس کی بیوی اور چار بچے ہیں ایمن کا ایک بھائی بھی ہے جس کے بارے میں اس کی فیملی کو کچھ بھی نہیں پتا اور اچانک سے اس کے بھائی کی موت ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ایمن کے پاس اس کے اپنے بھائی کی ساری پروپٹی آ جاتی ہے ایمن کو اپنے بھائی کی پروپٹی سنبھالنی ہوتی ہے یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ آخری سے کونسی بات ہوئی ہے جس کی وجہ سے ایمین اور اس کے بھائی کی درمین کوئی بھی بات یا کنٹیکٹ نہیں رہتا اور کیوں ایمین کا بھائی امیر ہے لیکن ایمین ایک میڈل کلاس لائف جیتا ہے سٹوری بہت ہی یونیک اور کمپلیکیٹڈ ہے اور آئی ہاپ کہ آپ یہ جب ڈراما دیکھیں گے تو آپ کو بھی اچھا لگے گا تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اپیسوڈ کی شروعات میں ایک ٹوٹا پوٹا پرانا سا گھر دکھاتے ہیں اندر ایمین اکیلا بیٹھا ہوتا ہے جو اب کافی بڑا ہو چکا ہے ایمین اپنے آپ سے ہی بات کر رہا ہوتا ہے پیکران میں شائر شیئر پڑھ رہا تھا میں آپ کے ساتھ اس کی دو لائن تو ضرور شیئر کروں گی شائر کہتا ہے تم دوہ تو خرید سکتے ہو لیکن صحت نہیں تم خوبصورت دکھنے کے لیے سب کچھ خرید سکتے ہو لیکن خوبصورتی نہیں تم دوست تو خرید سکتے ہو لیکن وہ دوست نہیں واو کتنی پاورفل لائنگ سے یہ چلیے آگے بڑھتے ہیں یہاں پہ سٹوری ہمیں تھوڑا پیچھے لے جاتی ہے جہاں پہ ایمین نماز پڑھنے کے لیے مسجد آتا ہے آگے دکھاتے ہیں کہ ایمین کا بیٹا قادر جو کہ جیل میں ہے وہاں پہ وہ والنٹیر کا کام کر رہا ہوتا ہے سٹاف آگے اسے پوچھتا ہے کہ کیا تو میں گھر جانے کی جازت مل گئی ہے قادر کہتا ہے کہ ہاں مجھے مل گئی ہے آگے سٹاف اسے پوچھتا ہے کہ آخر کتنے سال بعد تم گھر جاؤگے وہ کہتا ہے کہ چاہ سال بعد آگے سی میں دکھاتے ہیں کہ پوری فیملی کھانا کھانے والی ہوتی ہے لیکن کھانا شروع کرنے سے پہلی ایمین یہاں دعا پڑھتا ہے جیل میں بیٹھا قادر بھی اسی ٹیم پہ دعا پڑھ کے کھانا شروع کرتا ہے ڈینر پہ ساری فیملی کو ایک ساتھ دیکھ کے ایمین کو قادر کی یاد آتی ہے اور اس کی چر کی طرف دیکھتا ہے ساری فیملی بیٹھ کے نیوز دیکھ رہی ہوتی ہے کہ وہیں پہ ایمین کے بھائی محمد علی کی گرینڈ ڈاٹر کی مہنگی شادی کی نیوز بتاتے ہیں یہاں پہ ایمین کچھ بھی نہیں کہتا اور چپ چاپ نیوز سنتا ہے آگے سین میں محمد علی کی فیملی دکھاتے ہیں کہ کیسے ہر کوئی اپنے سیل فور میں بیزی ہوتا ہے یہ سب دیکھ کے محمد کو برا لگتا ہے لیکن وہ کسی کو بھی کچھ نہیں کہتا آگے ایمین کی بیٹی بشرا دکھاتے ہیں وہ اسے یاد دلاتی ہے کہ اسے اس کے ماں باپ کے گھر جانا ہے اس کا ہزبنٹ ٹانگ کے در کا بہانہ کر کے اسے کہتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ نہیں جا پائے گا اور وہ اکیلی ہی چلی جائے آگے سین میں قادر کو کچھ گھنٹوں کے لیے جیل سے چھٹی ملتی ہے قادر آ کے اپنی فیملی اپنی ماں سے ملتا ہے پوری فیملی قادر کو دیکھ کے خوش ہوتی ہے یہاں پہ قادر اپنے باپ سے ملتا ہے اس کا باپ اسے پوچھتا ہے کہ تمہیں چھٹی کیسے ملی قادر بتاتا ہے کہ کیونکہ ایت ہے اس لئے اسے ملی ہے ایمین قادر سے کچھ زیادہ بات نہیں کرتا اور وہاں سے چلا جاتا ہے ایمین اس بار قربانی اپنے پوتی کو کرنے کو کہتا ہے اس کا پوتر کہتا ہے کہ اس سے یہ چیز نہیں ہوگی لیکن ایمین اسے زبادستی قربانی کرنے کو کہتا ہے یہاں پہ قادر اپنے باپ کے پورے رویے کو دیکھتا ہے کہ کیسے اس کا باپ اسے یہاں نظرانداز کر رہا ہوتا ہے ایمین اپنے پوتے کو چھری لینے کو کہتا ہے لیکن یہاں وہ بار بار چھری کہنے پر حق لاتا ہے ساری فیملی ایمین کی طرف دیکھتی ہے ایمین کے پوتے سے قربانی نہیں ہوتی اور اس کی وہیں پہ طبعت خراب ہو جاتی ہے وہیں پہ قادر آ کے قربانی کرتا ہے دونوں باپ بیٹے ایک دوسری کی طرف دیکھتے ہیں ایمین قادر کو گسے سے دیکھتا ہے ایمین سٹور روم میں جا کے ساری چیزوں کے نام دھوھراتا ہے اور وہاں پہ اسے کسی کی آوازیں سنائی دیکھتی ہیں یہاں ہمیں یہ بات پتا چلتی ہے کہ ایمین کی مینٹل ہیلتھ صحیح نہیں ہے قادر بشرا سے پوچھتا ہے کہ اس نے ابھی تک اپنے شوہر سے طلاق کیوں نہیں لی وہ اسے اس کے ہاتھ دکھانے کو کہتا ہے جہاں پہ بشرا کو کوئی بھی چوٹے نہیں ہوتی یہاں ہمیں ایک اور بات پتا چلتی ہے کہ بشرا کا ہزبن اسے مارتا اور پیٹتا بھی ہے اور اس لئے قادر چاہتا ہے کہ بشرا اپنے شوہر سے الگ ہو جائے قادر یہاں بشرا کو کہتا ہے کہ تمہیں بچانے کے چکر میں ہی میں جیل گیا ہوں اور اب تم اس شخص کو چھوڑ دو کیونکہ بشرا کا شوہر اسے مارتا اور پیٹتا ہے قادر اپنی بہن کو بچانے کے لئے اس کے شوہر سے جھگڑتا ہے جھگڑے کے دوران بشرا کا شوہر زخمی ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے قادر کو چار سال کی جیل ہو جاتی ہے آگے قادر بشرا سے کہتا ہے کہ وہ بابا سے ڈر رہی ہے اس لئے ایسا نہیں کر رہی لیکن وہ بابا سے بات ضرور کرے گا قادر اپنی باپ سے بات کرنے کے لئے جاتا ہے لیکن وہاں دیکھتا ہے کہ کیسے ایمن چھوڑی کے الفاظ کو بار بار دھوڑاتا ہے ایمن قادر کو دیکھتا ہے اور اسے سامنے آنے کو کہتا ہے قادر یہاں کہتا ہے کہ بشرا کو طلاق لینی چاہیے ان کو پتا بھی نہیں کہ اس گھر میں بشرا کے ساتھ کیا ہوتا ہے ایمن قادر کو کہتا ہے کہ وہ اس مسئلے میں نہ آئے اور اسے دور رہنے کو کہتا ہے اور شادی میں تو ایسا ہوتا رہتا ہے قادر چیخ کے کہتا ہے کہ اس گھر میں اسے مارا اور پیٹا جاتا ہے ایمن قادر کو کہتا ہے کہ وہ اپنے باپ سے اچھی آواز میں بات نہیں کر سکتا ایمن یہاں قادر کو کہتا ہے کہ یہ میری فیملی ہے اور یہاں پہ صرف میری ہی رولز چلیں گے اگر تمہیں منظور نہیں ہے تو تم یہاں سے جا سکتے ہو قادر اندر جا کے روتا ہے اور بعد میں بشرا کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں اس شخص سے ضرور بچاؤں گا یہ میرا وعدہ ہے محمد اپنے بسنس پارٹنر الہان کو اپنی گرنڈاٹر کی شادی کا کارٹ دیتا ہے الہان آگے شادی میں نہ آنے کا بہانہ بناتا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ آنا تو چاہتا ہے لیکن کام اتنا ہے کہ وہ نہیں آ پائے گا محمد کو یہ سن کر برا لگتا ہے محمد الہان سے اس کے باپ کی تبد کے بارے میں پوچھتا ہے محمد الہان سے پوچھتا ہے کہ کیا اس کے باپ کی صحت میں کوئی فرق آیا ہے الہان کو یہ سوال پوچھنا اچھا نہیں لگتا لیکن وہ پھر بھی آگے کہتا ہے کہ نہیں ان کی صحت ویسی ہی ہے اور کوئی فرق نہیں آیا آگے الہان محمد کو یاد دلاتا ہے کہ کیسے اس کی کپنی نے انہیں اتنا بڑا لون دیا ہے لون کا سن کے محمد کو بھی برا لگتا ہے اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے قادر کا جیل جانے کا ٹائم آتا ہے وہ اپنی ماں سے ملتا ہے قادر کا بڑا بھائی اسے لفٹ دیتا ہے قادر اپنے بھائی کو کہتا ہے کہ کیوں کسی نے پشرا کے لیے کچھ نہیں کیا کیوں کسی نے اس کی مدد نہیں کی قادر آگے کہتا ہے کہ اسے پشرا کے شوہر کو ڈھڑنا ہوگا یہ کہہ کہ وہ واپس جیل چلا جاتا ہے آگے محمد کی پوری فیملی ایروپلین میں سوار ہوتی ہے اگلے سین میں محمد بارش میں اکیلا کھڑا ہوتا ہے وہاں اسے کسی بچے کی رونے کی آواز سنائی دیتی ہے وہ آگے دیکھتا ہے کہ ایک عورت کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ ہے محمد اس عورت کو رسمی کے نام سے بلاتا ہے وہ عورت بار بار امید سے ایک ہی سوال پوچھتی ہے کہ تم نے ہمیں اکیلا کیوں چھوڑ دیا اور وہ وہاں سے کھوٹتی ہے ایمین روتا بھاگتا ہوا اس کی طرف جاتا ہے ایمین اسے ایسا کرنے سے روکتا ہے لیکن وہ کھوٹ جاتی ہے ایمین ادھر یہ اسے ڈھوننے لگتا ہے لیکن وہ اسے نہیں ملتی ایمین چیخ کے رونے لگتا ہے وہی عورت اسے دوبارہ دیکھتی ہے وہ اسے بار بار ایک ہی سوال پوچھتی ہے کہ ایمین نے انہیں اکیلا کیوں چھوڑ دیا یہ کہہ کہ وہ دوبارہ سے کھوٹ جاتی ہے ایمین پھر سے رونے لگتا ہے وہیں پہ پولیس آتی ہے اور ایمین کو اس کے گھر تک چھوڑتی ہے ایمین پولیس والوں کو کہتا ہے کہ یہ بات اس کی فیملی کو نہ بتائی جائے موسیقی